بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رب زدنی علماء دیر سٹوڈنٹس آج ہم ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کا ایکٹ نائنٹین سیونٹی فائیو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور لیکچر ہمارا پہلا ہے اس کا یہ دونوں جو پوسٹس ہیں اے ایس ایف کے ریلیونٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اے ایس ایف اور انسپیکٹر اے ایس ایف دونوں کے لیے ہی سیلیبس میں شامل ہے تو انتہائی ایمپورٹنٹ ہے جتنے بھی اس میں سے محقس آئیں گے وہ آپ کو ضرور جو ہے اگزیکلی ٹھیک کرنے چاہیے کیونکہ سیلیبس جب ایکوریٹلی آپ کے پاس سامنے ڈیفائن ہوتا ہے تو اس میں سے غلطی کے چانس کم سے کم ہونے چاہیے تو ہم اپنے اس کورس کو اس طریقے سے کور کریں گے کہ جو آپ کے ایم سی کیوز بندے ہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ میں ڈسکس کرتے جائیں کہ یہاں سے بھی ایم سی کیوز بن سکتا ہے یہاں سے بھی بن سکتا ہے تو ایکٹ سے ممکن ہے کہ آٹھ سے دس کوششن آئے تو اس کوششن میں غلطی کی کوئی بنجائش نہیں چھوڑنی موسٹ پروبیبلی ہمارے پانے سے چھے لیکچرز پہ بنیں گے تو اس کے علاوہ اگر آپ کمپلیٹ کورس کا جو اس کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا یا انسپیکٹر یا اس اف کا ہے اگر وہ آپ کمپلیٹ ایکسس چاہتے ہیں تو آپ ماری ویب سائٹ کو جائن کر سکتے ہیں www.howardacademy.com تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس ایکٹ کے پہلے لیکچر کا آغاز ہے اس کی پری ایمبل جو ہے an act to provide for the constitution and regulation of the airport security force یعنی کہ ای ایس ایف کی regulation کے لیے یہ بنائے گیا اور پری ایمبل کا مطلب ہوتا ہے ابتدائی کسی چیز کے مطالق جو شروع میں آپ اس کی اہمیت کے بارے میں بات کر رہے تھے اس کو پری ایمبل کہتے ہیں تو اس میں بات کرتے ہیں بات کی گئی ہے کہ یہ جو ہم اے ایس ایف کا ایکٹ ہے یہ ایک قسم کا ان کے لیے ایک آئین کی حیثیت رکھتا ہے آئین جو ہمارا ملک کا آئین ہوتا ہے اس کے مطابق ملک کے جتنے قانون یا جتنی بھی ساری چیز ہوتی ہیں وہ اس کے حصال سے چل رہی ہوتی ہیں اور وہ ایک گائیڈ لائن کے طور پہ policy document ہوتا ہے اور گائیڈ لائن کے طور پہ وہ کامکار ہوتا ہے جو constitution of a country ہوتا ہے تو سیم اس طرقے سے جو ائرپورٹ سیکیورٹی فورس نے اپنے آپ کو چلانا ہے یا انہوں نے working کرنی ہے ان کے لیے ان کو بھی ایک اپنا ordinance type یا constitution چاہیے ایک بات یہاں پہ میں اور بھی clear کرنا چاہتا ہوں اس سے relevant question بھی آ سکتا ہے جو ایکٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ قانون جو قومی assembly اور senate نے session میں voting کے طور پاس کیا ہو منظوری دی ہو اس کو ایکٹ کہتے ہیں اگر کوئی صدر نے order جاری کا دیا ہو تو اس کو ordinance کہتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کی حیثیت قانونی ہوتی ہے اور اس کا ہر قانون اس پہ عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے جس کے لیے وہ بنا ہوتا ہے تو یہ ایکٹ ہے یعنی کہ اس کو parliament نے بنایا ہے اچھا جی اس کے بعد it is expedient کہ یہ بہت اشد ضروری ہے to provide for the constitution and regulation ایک تو یہ ایک constitution کو provide کرنا اور ایک rules and regulation جو ہوتے ہیں وہ provide کرنا کس کو airport security force کو کس لیے یہ بات ensure کی جائے تاکہ security of all aerodroms aerodroms کا مطلب ہوتا ہے ہوائی اڈے یعنی کہ وہ security کر سکیں کس کی ہوائی اڈوں کی جتنی airports ہیں ان کی airports پہ جتنے جہاز ہیں aircraft ہیں ان کی and civil aviation installation اور civil aviation کی جتنی بھی installation کا مطلب ہوتا ہے buildings بھی ان کی جتنی اور بھی ساری چیزیں جہاں پہ machinery وغیرہ لگے ہوتے ہیں اس کو installation کہتے ہیں یا جہاں پہ بھی ان کا کوئی setup بنا ہوتا ہے تو اس کو installation کہتے ہیں and for the maintenance of law and order therein اور اس میں قانون کی عمل درامت کرنا بھی اس جو عمل میں لیا گیا ہے اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ maintain رکھا جائے law and order therein therein کا مطلب کہاں پہ airports پہ and for the matters connected therewith اور جتنے بھی اس کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہاں پہ law and order قائم رکھا جا سکے اور ancillary therein یعنی کہ جو اس کے ساتھ باقی چھوٹے موٹی باتیں یا جو چھوٹے موٹے ادارے جڑے ہوئے ہیں یا جو department کے باقی officials لوگ ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں ان کی بھی law and order کی جو situation ہے اس کو maintain رکھا جا سکے تو یہ overall objective ہے اس asf کے act کا جس کے لیے یہ عمل میں لائی گیا آگے چل کے بات کرتے ہیں chapter one جو ہے یہ definitions اور اس کی commencement کے مطالق ہوگا تو یہاں سے جو آپ کا section one ہے اس میں ہم کیا کیا سکھیں گے کہ اس کا title کیا ہے یہ جو قانون ہے اس کی extent کیا ہے اور یہ application and commencement کیا ہے کہ یہ کس کس پہ لگ ہوئے اور کب سے لگ ہوئے یہ ساری باتیں اسی میں کی جائیں گی this act may be called the airport security force act تو یہاں سے question پہلا mc cruise بن سکتا ہے ایک تو پہلے کے پہلا جو section ہے وہ کس سے deal کرتا ہے یعنی کہ short title اس کی extent application and commencement دوسرے نمبر پہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ جو act ہے اس کو کیا نام دیا جا سکتا ہے اس کا نام ہے ASF act 1975 75 یعنی کہ airport security force act 1975 اس کے بعد section 1 کا sub section 2 ہے کہ یہ کہاں پہ apply ہوتا ہے اس کی application کس کس پہ ہوتی ہے it extends to all aerodromes and airports یعنی کہ یہ تمام Hawaii a day جو ہیں اور اس کے لوا جو airports ہیں ان پہ لاغو ہوتا ہے تو aerodromes اور airports تقریبا ایک جیسے ہی ان کے مطلب ہوتے ہیں کوئی ان میں خاص difference نہیں ہے لیکن aerodromes اور airports جو furnished ہوتی ہے aerodromes جو ہوتے ہیں وہ کسی حد تک یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے aerodromes purely جو ہے صرف اور صرف جو passengers کے لیے مقصد کے لیے بنا گیا جب باقی جو airport اس کو دوسرے جو warplanes ہیں ان کے لیے بھی use کر سکتے ہیں لیکن ان میں اتنا خاص فرق نہیں ہے all civil aviation stations جتنے بھی civil aviation stations ہیں ان پہ بھی لگو ہوگا باقی جتنے centers ہیں یا پھر offices in پاکستان ان کے جتنے بھی office کہیں پہ بھی ہوں ایرپورٹ والوں کے ASF کے بکنگ کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے ان کا office الگ سے establish کیا گیا ہو ایرودروم اور ایرپورٹ کے علاوہ بھی تو اس پہ بھی یہ apply ہوتا رہے گا جتنے بھی پاکستان کی air services provide کی جاری ہیں ان پہ بھی یہ لگ ہوگا and activities relating to the civil aviation اور civil aviation کی جتنی بھی actions ہیں جتنی کاروائیاں ہیں یا جتنے وہ کام کرتے ہیں ان سب پہ یہ act لگ ہوگا تو آپ کو یہ چیز ایک title clear ہونا چاہیے دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کی application کہ پہ ہاں پہ یعنی کہ aerodrome airport aviation باقی center جتنے بھی ان کے offices وغیر ہیں اور air services آپ پاکستان جتنی بھی ہیں اور civil aviation کی جتنی بھی activities ہیں ان سب پہ یہ لگو ہوگا اس کے بعد section 1 کا sub section 3 ہے it shall apply to all members and officers of the force wherever they may بھی وہ بھلے کہیں پہ بھی کام کار رہے ہوں force کا مطلب ہے airport security force airport security force کے جتنے بھی officers ہیں یا officials ہیں سب پہ یہ equally لگو ہوگا اس کے علاوہ sub section number 4 main section 1 it shall come into force at once اس کی کوئی specific date نہیں دی گی بلکہ at once apply اس کے بعد جو asf act number 2 ہے اس میں ہم definitions کو cover کریں گے ان کو ساری چیزوں کو understand کریں گے definition سے important questions آتے ہیں اور آپ کو ہر definition کے نٹی گریٹی آپ نے یاد رکھنے اور اس کے ساتھ پیٹ ورڈز ہیں ان کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی کیونکہ جب پیپر میں کوئی بھی mcqs آتا ہے تو وہ confuse کرنے کی کوشش کرے گا same meaning ہر ایک سے نکل رہے ہوں گے لیکن اگر آپ نے دو تین دفعہ اس کو پڑھا ہوگا تو آپ کو فورا کلک ہو جائے گا کہ میں اس کی definition exactly یہ پڑی تھی تو اس لئے کوشش کریں کہ جب ہم کور رہے ہوں تو ہر definition کو کم کم پڑھ نہیں کے دوران بھی repeat کریں باقی کم 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 تین چار دفعہ ایک definition کو repeat کریں اور صحیح طریقے سے اس کو سمجھنے کو کوشش کریں تو پھر آپ کو یہ بھولیں گے نہیں اور paper میں اس سے relevant جو بھی question ہوگا ازلی آپ attempt کر سکیں گے تو definition ہم کرتے ہیں in this act unless there is anything repugnant repugnant کے مطلب ہوتا ہے کہ یعنی جو متضاد ہونا تو جب تک کوئی چیز متضاد نہیں ہوتی تو یہ ساری کی ساری جو یہاں پہ باتیں کریں گے کہیں پہ بھی وہ لکھی ہوں تو definition جو یہاں پہ ہے اس کے مطلب وہ ہی ہوگا کہ اگر کسی کے متضاد ہیں یعنی کہ کسی term کے یہاں پہ کچھ اور معنی ہے تو آپ نے اس والے معنی کو زیادہ privilege دینا ہے احیمیت دینا اچھے اس کے بات آتا ہے main جو پہلی definition ہے ہماری aerodromes جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو aerodromes کا مطلب ہوتا ہے hawaii اڈے کس کے پاس ہوتے ہیں airport security force ان کی ذمہ دار ہے کہ اس کی law and orders کی situation کو maintain کرے اس کی defense اس کی security کرے تو یہ aerodromes کا مطلب hawaii اس کا مطلب کیا ہوا ادھر میں بھی area specified design کر دیا جا سکتا ہے اس کو بھی aerodromes کہیں گے اس میں کیا ہونا چاہیے equipped ہونا چاہیے یعنی کہ وہاں پہ کچھ machinery وغیرہ لگی ہو جو facilitate کر رہی ہو set apart اور commonly used یا تو وہ الگ کیا گیا حصہ اور commonly used کی گئی ہو یعنی کہ ساری کی ساری بھی یا اس کا کچھ حصہ بھی for affording facilities کس کے لیے وہ بنائی گئی ہوتی ہیں تا کہ وہاں پہ سہولیات دی جا سکیں for the landing departure and movement of aircraft یعنی کہ جو aircraft ہیں ہوائی جہاز ہیں وہ land بھی کر سکیں وہاں سے take off بھی کر سکیں اور ادھر سے ادھر taxi tracks پہ بھی move کر سکیں and includes all buildings اور اس جتنی بھی buildings ہیں وہ بھی ایرودروم میں شامل ہوں گی وہاں پہ اگر شیڈ بنے ہوئے جہاں پہ ایرو پلین کو کھڑا کرتے ہیں بارش وغیرہ سے بچنے کے لیے یا آندی and other structures there on or appertaining there in appertaining کا مطلب ویسے ہوتا ہے دلچاسپ ہونا تو کوئی بھی وہاں پہ چیز ہے structure بنا ہوا ہے تو وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں ایرودروم میں but does not include لیکن کچھ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہوگی اگر پاکستان ایر فورس اس کا کچھ حصہ یا پھر کچھ حصہ یا اس کا کچھ پورشن جو بھی پاکستان ایر فورس یوز کر رہی ہے وہ ایر دروم کے میننگ میں نہیں آئے گا آپ نے یہ exclude جو پارٹ ہے وہ یاد رکھ رکھ ہے کہ ایر دروم میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری ساری ایر دروم میں ہی کاؤنٹ ہوں گی لیکن وہ جو پاکستان ایر فورس اس کا کچھ حصہ یا سارے کا سارا جو ایریا وہ یوز کر رہے ہوں گے اس کو آپ ایر ورنہ تو ہم سمجھ تے ہیں کہ ایر کرا لیکن جب definition آئے گی تو تب آپ کو کنفیوز نہ کرے تو اس کے لیے میننگ پہ آپ نے فوکس کرنا ہے means any machine کوئی بھی machine اس میں کیا ہوا جو ہوا اس کو sport دیتی ہے اور وہ air میں چلا جاتا ہے اگنس the earth surface یعنی کہ اس ہوا کو ہم نہیں شامل نہیں کرنا جو اس زمین کی surface کے اوپر چل رہی ہے اس کو سپور کر جو وہ اس کو ہوا میں لے کے جائے and includes اور یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو aircraft کی definition میں شامل رہیں گے and includes balloons weather capitative اور free balloon کی پی آگے types ہوتی ہیں defense کے لئے رکھے گئی ہوتی ہیں اور اس لئے defense کیا جاتا ہے especially war کے duration میں کہ اگر کوئی دشمن کا تیارہ اس کو attack کرنا چاہے runway کو تباہ کرنا چاہے تو اس کے area میں آنے سے پہلے وہ hydrogen کے balloon جو ہیں وہ ہوا میں چھوڑے جاتے ہیں تاکہ وہ اس سے ٹکرا کے تباہ ہو جائیں تو اس لئے جو balloon اس کو پکڑ کے رکھا ہو یا پھر وہ آزادانہ ہو یا پھر اس کے علاوہ air ship ہو یا کوئی پیتانگوں gliders and flying machines یہ ساری چیزیں aircraft میں شامل ہوں اس کے بعد next definition ہماری ہے airport airport کا ایرودروم ہم نے پڑھ لیا کہ اس میں جتنی installation ہے سوائے پاکستان air force کے پاس جو use میں حصہ ہے اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو aerodrome کہتے ہیں airport کی definition means an aerodrome at which facilities have in the opinion of the federal government کہ federal government کی opinion میں جہاں پہ facilities ہوں سہولیات ہوں تو اس کو ہم کیا کہیں گے airport been sufficiently developed to be the importance of civil aviation कی civil aviation کو سہولت کاری کے لیے اگر سہولتیں دی گئی ہوں تو اس aerodrome کو airport کہتے ہیں یعنی جو aerodrome کی well furnished فارم ہے یا بہترین جہاں پہ سارا set up complete ہو aviation operative ہو civil aviation والے ان کا پورا set up ہو جہاز land بھی کرتے ہوں مسافر آ جا رہے ہوں سہولیات ہوں وہاں پورا set up complete ہو تو ہم اس کو airport رہے سہولیات ہوتی ہے بھائی روڈ ہمیں مل رہا ہوتی لیکن بھائی air service آپ کا country کہاں کہاں کی provide کارا رہا ہے within country out of country یعنی national flights اور international flights means a service of aircraft یعنی کہ وہ سہولت جو ایک aircraft دے رہا ہوتا ہے for any purpose of civil aviation جس کا مقصد civil aviation کی سہولت کاری ہوتا ہے whether aerial work public transport or otherwise یعنی کہ اس کا defense کا system بھی ہو سکتا ہے aerial work ہوا میں کوئی آپ operation کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں то aerial work ہوگا public transport کام کر سکتے ہیں یا پھر اس کا کوئی اور بھی مقصد ہو سکتا ہے تو جتنی سہولت civil aviation provide رہی ہوگی جس کا مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے تو یہ اس کو ہم کیا کہیں گے air service اچھا اس کے بعد آتا ہے air side air side کا کیا مطلب بتا means the moment area of an aerodrome adjacent terrain and buildings or portion thereof access to which is controlled by the force کہ وہ area جو جہاں پہ the moment area of an aerodrome یعنی کہ جو آپ کی airport type ایک area airdrome ہوتا ہے جو adjacent terrain and buildings جو جہاں پہ building بھی ہوں باقی area بھی اور portions اور وہ بھی حصہ access to which جہاں پہ بھی جانے کے لیے is controlled by the force یعنی ASF کے پاس ہو ASF کے پاس جو جو چیز اس کے control میں ہوگی اس کو کیا اس کو کون control کار ہوگا ASF تو آج ہماری definitions کا ہم نے تقریباً کی ہیں کوئی پانچ کی ہیں definitions یہ آگے سلسلہ ہمارا مزید چلے گا اتنی زیادہ ہم نہیں load کریں گے کہ آپ کو لیکچر بور کرے اتنا ہی کافی آج کے لیے اور مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ